اس کے بعد پتہ نہیں کیا آیا کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی کبھی یہ بلا کبھی وہ بلا کبھی یہ وبا کبھی وہ وبا یہ سارے پریشانیاں کیا ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں یہ سب انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ سب انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جب حالات بگڑتے ہیں بلائیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں وبا آتی ہے تو ہم لوگ بیٹھ کر اس بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کوئی کہتا ہے ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا کرنا تھا ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا شروع سے ایسا احتیاط کر لیتے تو اتنا نہیں پھیلتا تھا یا پھر فلان کام کر لیتے تو فلانی مسئبت نہیں آتی تھی اس کے وجہ سے آئی اس کے وجہ سے آئی اس اس کی طرف انگلی اٹھانا میرے عزیز ساتھیوں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو رازی کر لیں کیونکہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ گناہوں کی نحوست سے آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے مسئبت آتی ہے وہ گناہوں کے نحوست سے آتی ہے چاہیے یہ کہ ہم اپنے رب کو رازی کر لیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے رب کو منالیں اور وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو ضرور خبول فرماتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں کوئی دنیا میں اگر ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے تو صرف وہ ہے اللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیوی زیادہ قریب ہے بچے زیادہ قریب ہیں میرا مال مجھ سے زیادہ قریب ہے سب سے زیادہ قریب ہر بندے سے اگر کوئی ہے تو اس کا خالق ہے مالک ہے پروردگار عالم ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناوں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں سامنے بہت سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجلس واضح نصیحت کی مجلس تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہیں اور سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک دیہاتی صحابی آئے گاؤں کے رہنے والے آرابی دیہاتی صحابی آئے اور آپ جانتے ہیں دیہات کے لوگ اب تو ہر جگہ ڈسیپلین وغیرہ آ گیا ہے عدب احترام کیا چیز یہ تو علم ہر جگہ عام ہوتا جا رہا ہے لیکن پہلے ایسا دیہات کے لوگ بولے تو ان کو زیادہ عدب ریسپیکٹ ڈسیپلین احترام یہ ان چیزوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا تو دیہات کے تھے وہ دیہات کے رہنے والے تھے انپڑ تھے میلے کچیلے ان کے کپڑے تھے اور علم ادب سے وہ ناواقف تھے وہ آئے تو کیسا آئے مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے تو گردنیں پھلانگتے ہوئے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے گردنیں چیرتے پھلانگتے ہوئے وہ آ رہے ہیں اب یہ عدب تو یہ نہیں ہے نا بھئی عدب کیا ہے عدب یہ ہے کہ مجلس میں جو پہلے آ گئے وہ پہلے بیٹھیں گے جو بعد میں آئے وہ ان کے پیچھے بیٹھیں گے یہی تو عدب ہے مجلس لگی ہوئی ہے وازو نصیحت ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے کوئی تاخیر سے آئے لیٹ سے آئے اور آ کر سب کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے گردنوں کو سامنے آئے تو کتنا برا لگے گا دیکھنے میں بھی برا لگے گا اور اس کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے اور یہ عدب کے بالکل خلاف ہے پورے مجمع کو منتشر کر دے گا وہ سب کے دھیان کو بھٹکا دے گا وہ سب کی توجہ ہٹا دے گا وہ خلل واقع کرے گا بہرحال بہت سارے خرابیاں تو وہ دیہاتی تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ ہیں وہ دیہاتی دیہات سے آئے اور آ کر صحابہ کو چیرتے ہوئے سیدھے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب آگئے اور قریب آ کر انہوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کا جواب دیئے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بھئی اچانک آپ اتنی تیزی سے مجھ میں کوئی چیرتے ہوئے بلکل خریب آگئے کیا بات ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو آپ کچھ پوچھنا ہے آپ کو وہ صحابی کہنے لگے دیہاتی صحابی کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا اور اس طرح جب صحابی کوئی دیہات سے صحابی آتے تھے تو صحابہ بہت خوش ہوتے تھے شہر کے جو صحابہ تھے ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کیوں اس لئے کہ صحابہ فرماتے ہیں دیہات کے جو آتے تھے ان کو عدب و احترام کا اتنا علم نہیں تھا دل میں جو بات ہوتی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے جو پوچھنا ہوتا وہ پوچھ لیتے وہ کیونکہ عدب و احترام نہیں ہے تو ان کو شرم جھیجک محسوس نہیں ہوتا تھا صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اندر چونکہ عدب و احترام تو شرم کے مارے بہت سے ایسے سوال جو ہم پوچھنا چاہتے لیکن عدب و احترام کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے ہم نہیں پوچھتے تھے ہم لیکن دیہاتی صحابی آتے تو وہ جو پوچھنا پوچھتے تو اس میں ہمارے سوال بھی حل ہو جاتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی اگر کوئی دیہاتی صحابی آتے تو بہرحال انہوں نے پوچھا سوال پوچھا ایسے دیہاتی صحابی بہت سے مرتبہ آپ واقعات پڑھیں گے حدیثیں پڑھیں گے کئی واقعات آپ کو ملیں گے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دیہاتی صحابی آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں انسان کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی کیا جنت میں انسان کو کوئی پریشانی ہوگی کیا جنت میں انسان کو کوئی تکلیف ہوگی یہ سوال کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت میں جنت میں کوئی پریشانی نہیں جنت میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جنت میں تکلیف نہیں پریشانی نہیں تو وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے مجھے لگتا ہے جنت میں تکلیف ہوگی کیا کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ جنت میں تکلیف ہوگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تمہیں کیسے لگتا ہے تمہیں کیسے معلوم کیا تم جنت گئے تمہیں کیسے معلوم کہ جنت میں تکلیف ہوگی تمہیں کیسے لگتا ہے اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں تکلیف ہوگی وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے صحابہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جنت میں بیری کے درخت ہیں بیر جنت میں بیری کے درخت ہیں اور بیری کے درخت جہاں ہوتے ہیں بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں تو جنت میں بیری کا درخت ہے اور بیری کا پھل توڑنے جائیں گے اور کانٹیں چوبیں گے کانٹیں چوبیں گے تو تکلیف ہوگی تو جنت میں تکلیف ہوگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب کو سن کر مسکرائے اور مسکرائے کر فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے دنیا کے بیر کے درخت کو جنت کے درخت سے خیاس کر لیا تم نے تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَتَلْحِمْ مَنْضُودٍ وَذِلٍ مَمْدُودٍ بیر کے درخت کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا پھر حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بیر کا درخت ہوگا لیکن وہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوگا جنت کا جو بیر کا درخت ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے ہر اس میں جو بیر کے درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے اس بیر کے درخت میں دنیا کے جو بیر میں بیر کے درخت ہیں اس میں کانٹے ہیں بے حساب کانٹے ہوتے ہیں لیکن جنت میں جو بیر کا درخت درخت ہوگا اس میں کانٹے نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بیر کے درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے تو صحابی دیہاتی صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کانٹے نہیں ہوں گے تو پھر کانٹے کے جگہ کیا ہوگا کانٹوں کی جگہوں پر کیا ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹوں کے جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پھل رکھیں گے ایسا پھل رکھیں گے کہ وہ ایسا لذیذ ہوگا اتنا لذیذ اور ایسا عمدہ ہوگا جب کوئی جنتی اس پھل کو کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک پھل میں بہتر قسم کی لذت اسے عطا فرمائیں گے بہتر سوئنٹی ٹو قسم کا ٹیسٹ ایک پھل میں سوئنٹی ٹو قسم کی لذت سوئنٹی ٹو قسم کا مزا اس ایک پھل میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں جب دیہت سے کوئی صحابی آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لئے صحابہ کو بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ ان کو سیکھنے سکھانے کا ایک موقع علم حاصل کرنے کا ایک موقع صحابہ کچھ بھی پوچھتے تھے نا کچھ بھی پوچھتے تھے آج میرے عزیز ساتھیوں ہم لوگوں کے اندر علم کے حلقے لگانا مذاکرے کرنا اپنے صورتوں کو جو ہے صحیح کرانا یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے حلقے لگتے ہیں علم کے حلقے نہیں لگتے دین کے مذاکرے نہیں ہوتے ہمارے حلقے لگتے ہیں تو صرف دنیا کے حلقے لگتے ہیں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں تجارت کی باتیں ہوتی ہیں یہ حلقے میرے عزیز ساتھیوں ہلقے ہم لگائیں ہم دوستوں کے ساتھ جب بیٹھ ہیں تو اپنے مذاکرہ کریں ہم ہم دعائیں پڑھ کر ان کو سنائیں ان کی دعائیں ہم سنیں ہم اپنی صورتوں کو قرآن ہدایت کی کتاب ہے آج قرآن کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا قرآن سیکھنا سکھانا ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں بھٹکتے جا رہے ہیں ہر شعبے میں فسلتے جا رہے ہیں ہر شعبے میں گھر بنانے کا معاملہ ہو نہ اس میں اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے شادی کا معاملہ ہو نہ پوری طرح اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے تجارت ہے کاروبار ہے نہ اس میں پوری طرح اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہم فسل رہے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا قرآن سیکھنا چھوڑ دیا قرآن سکھانا اس میں کمی ہو رہی جس کی وجہ سے قرآن ہدایت کی کتاب ہے میرے عزیز ساتھ پڑھیں گے بھر انشاءاللہ آیت القرصی یاد ہے بہت سو کو ما شاءاللہ یاد ہے کتنی زبردست آیت ہے وہ آیت القرصی پورے قرآن میں 6666 آیتیں پوری آیتوں میں سب سے عظیم آیت سب سے بلند آیت آیت القرصی کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو المنزر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرت عبی ان کو کہا جاتا تھا حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نہو جا رہے تھے ان کو بلائے ابو المنزر ادھر آؤ حضرت عبو المنزر حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نہو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم تمہارے سینے میں اللہ کا کلام ہے تم حافظ قرآن ہو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت سب سے اونچی آیت سب سے بہترین آیت کون سی ہے کون پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نہو سے تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نہو نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ صاحب قرآن ہیں آپ پر قرآن اترتا ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں قرآن تو ڈائرٹ آپ پر اترا ہے آپ صاحب قرآن ہیں میں کیسے بتاؤں کہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے وہ تو آپ کو محلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم بتاؤ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت سب سے بہترین آیت کون سی ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ بھی وہی فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ صحب قرآن ہیں میں کیسے بتاؤں تیسری مرتبہ جب پوچھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبی تم بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا آیت الکرسی ڈرتے ڈرتے کیا کہا آیت الکرسی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ان سے کہا کہ آؤ اور ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر ان کے لئے دعائیں دی کہ اللہ تمہیں علم مبارک کرے جو جواب تم نے زمین پر دیا اللہ نے آسمانوں سے بھی یہی جواب دیا اللہ کا جواب بھی یہی ہے پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے آیت الکرسی یاد ہے بھے یاد ہے محبت ہے آیت الکرسی سے محبت ہوگی تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے بندہ محبت ہوگی تو اس پر عمل کرتا ہے آیت الکرسی نہیں ہمنا کرسیاں سے محبت کس سے محبت ہے کرسیاں سے ہر جگہ کرسی ہونا وہ کیا انہوں بیان کرتے ہیں ان کو بیٹھتی ہیں سو ہمیں بھی بیٹھنا لگ رکھو کرسیاں سے محبت مسجد کا صدر مہی ہونا سگریٹری مہی ہونا مکتب کا صدر بھی مہیچ رہنا مہلے کا صدر بھی مہیچ ہونا کرسیاں جتنی لڑائیاں ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں کرسیاں مہی ہونا تو ہونا انہیں کیسا ہوگا سمی بات مہی ہونا تھا سو انہیں ہوگا تو انہیں بولتا انہیں کیسا ہوگا مہی ہونا تھا سو یہ سارے لڑائیاں فساد اور اسی میں زندگی گھٹری اللہ حفاظت فرمائے امت کا برا حال ہے یہ کرسیوں کے وجہ سے اوپر سے لے کو نچے تک کہاں تک بھی دیکھو خالی یہ چھے محبت آیا تو کرسی سے نہ بھے کرسی سے کرسی آیت الکرسی میرے عزیز ساتھیوں اتنی پیاری آیت ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مشتبہ محمد مصطفی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ رات میں بستر میں اپنے بستر پر بیٹھ کر سو کر آیت الکرسی پڑھے کوئی بھی بندہ اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے اولاد کی حفاظت فرمائیں گے اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے اس کے آبرو کی حفاظت فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شافیہ محشر ساقیہ کوسر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ بندی اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے بستر پر آیت القرصی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کی حفاظت کیلئے متعین کر دیتا ہے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنی بہترین یہ آیت ہے یاد کریں جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں اور جن کو یاد ہے وہ بھی اپنے آیت القرصی درست کر لیں جو حافظ ہیں جو عالم ہیں جن کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے ان سے دوستی کریں ان کے کندوں پر ہاتھ رکھیں بھئی ایک دو لحظے میری آیت القرصی سن لیو ان کو سنائیں پھر معلوم ہوگا نا کتنی غلطیاں ہیں کہاں میسٹیک ہے کہاں کھینچنا کہاں کون سا حرف کی غلطی ہو رہی ہے اسلا وہ درست کر لیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن پتا چلا کہ پورا غلط ہی پڑھ رہے ہیں ہمارے خود میں اپنے گھر کا خصہ بولوں ہمارے سسرے آیت القرصی وہ عالم نہیں حافظ نہیں بس ایسے عام انسان ہیں تو ایک مرتبہ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میری آیت القرصی سنو سنائے تو ایک آیت چھوڑ رہے تھے بیش میں وہ ایک آیت چھوڑ رہے میں سمجھا غلطی سے پھر اوپر سے پڑھنے کو کہاں پھر چھوڑ رہے ہیں پھر میں نے کہا یہ آیت ہے تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے یاد کیے بولے نہیں ایسے سن سن کے یاد کیا میں تو کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں میں جب سے یاد کیا تب سے پڑھ رہا ہوں ہر فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں چلو اللہ کا شکر ہے آپ نے کہا سننے کو آپ کی اصلاح ہو گئی یہ بیش میں یہ آیت چھوڑ رہے ہیں آپ کی تو میرے عزیز ساتھوں جب ہم سنائیں گے تب ہی ہماری اصلاح ہوگی اس میں شرم نہیں کی کوئی بات نہیں ہے دنیا کی چیزوں میں شرم آتی کیا بولو ہمیں ایک موبیل خرید نہ بولے تو شرم آتی ہے کیا معلوم نہیں نہ بول کو پچھے رہتا انسان ایک اچھی چیز لینا دنیا کی چیزوں میں شرم نہیں تو پھر دین میں کیسا شرم ہے اور دین تو انسان کو سیکھتے سیکھتے مرنا ہے دنیا سے جانا ہے بیرحال میرے عزیز ساتھیوں آیت القرصی بڑی فضیلت والی آیت ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھے فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشان کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے تو اس کے اور موت کے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے موت آڑ ہے یعنی ایک مرتبہ اسے موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے اور کل قیامت کے میدان میں اللہ اسے بلائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے اتنی بہترین یہ آیت القرصی پڑھیں گے بھر سبب انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور جو اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے عابرو کی حفاظت فرماتے ہیں اس پر بہت سارے واقعات ہیں تو میں وہ دیہاتی صحابی کا واقعہ آپ کو سناوں پھر اس مرتبہ کبھی اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اس سوال کا جواب دے دیں میں چلا جاؤں گا وہ صحابی آئے کب مجمع تو پہلے سے تھا اللہ کے نبی بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے وہ آخر میں آئے اور آ کر چیرتے ہوئے سامنے آگئے بالکل عدب کے خلاف تھا یہ لیکن وہ دیہاتی تھے نا ان کے لئے سب صحیح تھا تو اللہ کے نبی پوچھے کہ کیا پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیہاتی صحابی پوچھتے ہیں این اللہ کیا پوچھتے ہیں این اللہ اللہ کہاں ہے کیا سوال عجیب سوال تھا سوال سنتے ہی صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے یہ کیسا سوال ہے بھئے اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے یہ اللہ کہاں ہے یہ کیا سوال ہے تو صحابہ کو بھی تاجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پوچھا کہ کیا مطلب تمہارا اللہ کہاں ہے یہ کیا مطلب ہے تمہارا وہ صحابی دیہاتی صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ناراض نہ ہوں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے اللہ مجھ سے ہم سب سے اللہ قریب ہے یا دور ہے اگر قریب ہے تو میں آہستہ اسے پکاروں گا اور اگر اللہ دور ہے تو میں زور سے بلند آواز سے اسے پکاروں گا اگر وہ قریب ہے تو میں آہستہ اسے مناجات کروں گا اور اگر وہ دور ہے تو میں بلند آواز سے اونچی آواز سے اسے پکاروں گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسے کچھ جواب دیتے اسے پہلے حضرت جبریل امین آگئے حضرت جبریل امین آئے اور آ کر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا اللہ نے جواب بھیج دیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں وہ جواب موجود ہے قرآن کی جو آیت ہے اللہ نے جواب اتار دیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے میرے محبوب جب آپ کو کوئی میرے بارے میں پوچھے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو میرے بارے میں عَنِّي میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب کہ میں کہاں ہوں میں کہاں رہتا ہوں تو ان سے کہیے میں قریب ہوں بلکل خریب فَإِنِّي قَرِيب میں کیا ہوں قریب ہوں جو کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو ابھی اس کی پکار ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں کوئی جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور معافی کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے ابھی وہ اپنے ہاتھ نیچے نہیں رکھتا اس سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّائِ میں پکارنے والوں کو جواب دیتا ہوں اذا دعانی جب مجھے پکارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے اللہ قریب ہیں تو وہ صحابی دیہاتی صحابی کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہیں کیا کہنے لگے اللہ کتنے قریب ہیں مطلب کہ ایڈسٹنس کیا ہے کتنے قریب ہیں لیکن کتنے قریب ہیں یہاں ہیں یہاں ہیں ادھر ہیں کتنے قریب بندے کے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب بھی قرآن کریم میں چھبیس میں پارے میں موجود ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سے اتنا قریب ہوں اللہ فرماتے ہیں بندے کے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ رگیں تمہارے سے جتنی قریب ہیں اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں تمہارے دلوں میں دھڑکنے والی رگیں تم سے جتنا قریب ہیں اس سے زیادہ میں تم سے خریب ہوں وہ پروردگار جو بندے کے اتنا خریب ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنا بلند ہوں میں اتنا عظیم ہوں میں اتنا بڑا ہوں سات آسمانوں میں نہیں سماتا سات زمینوں میں نہیں سماتا ولیکن یسانی قلب عبد مومن لیکن اللہ فرماتے ہیں مومن کے دل میں میں سماتا جاتا ہوں مومن کا دل جب ٹوٹا ہوتا ہے جب شکستہ ہوتا ہے صدمے سے وہ صدمے سے ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی گردن کو جھکا کر اللہ کو پکارتا ہے اسے دل کے آئینے میں اللہ نظر آتا ہے دل میں اللہ مومن کے دل میں ہوتے ہیں اللہ اتنے قریب ہوتے ہیں اللہ کہاں ہوتے ہیں بھر کہاں ہوتے ہیں بولیں نا مومن کے دل میں آج ہمارے دل گندے ہیں نا اس لئے ہمیں بولنے ڈر ہو رہا ہے کیسا بولنا یہ گندگی میں اللہ کو کیسا بٹھانا اللہ مومن کے دل میں جب اللہ مومن کے دل میں ہے تو پھر مومن پر حالات کیوں مومن پر پریشانی کیوں اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں میں مومن کے دل میں سماتا ہوں میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ غلطی ہماری ہے شاید ہم نے اب تک سمایا نہیں جس کی وجہ سے حالات ہیں ہم نے اللہ کو سمونے نہیں دیا جس کی وجہ سے حالات ہیں پریشانی ہیں ورنہ جس کے دل میں اللہ سما جائیں پھر حالات ہوں پھر پریشانی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لئے میرے عزیز ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں کیونکہ مومن کے دل میں اللہ سماتے ہیں کس سے پاک کرنا ہے دنیا کی محبت سے مال کی محبت سے اور دنیا کے فیشن سے دنیا کے پیچھے چلنے کی جو محبت ہے دنیا والوں کی پیر بھی کرنے کی جو محبت ہے اس محبت سے ہم اپنے دل کو پاک کرنا ہے اللہ کی پیروی پیارے نبی کی اطاعت کا جذبہ شوق یہ محبت ہمارے دلوں میں جب انسان ارادہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے عمل کے دروازے کھول دیتے ہیں انسان ارادہ نہ کرے تو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے ارادہ ضروری ہے اس لئے ارادہ کریں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ حضرت مولانا شیف علی تھانوی رحمت اللہ علی حکیم الامت اللہ تعالیٰ ان کے خبروں کو نور سے منور فرمائے جتنے بھی اکابرین ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ دنوں سے گھر میں صرف لوکی ہی لوکی قدو ہی قدو پک رہے ہیں سالنا میں دوسری کوئی سبزی نہیں صرف قدو ہی قدو تو مجھے تاجب ہوا میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کچھ دنوں سے صرف قدو ہی قدو پکا رہے ہیں گھر میں کہ میری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ میں کتاب پڑھ رہی تھی کتاب میں میرے نظر سے وہ حدیث گزری جس میں یہ تھا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا شربے میں سالنا میں قدو ہوتا تو اسے شوخ سے بڑے شوخ سے کھاتے تھے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث میں پڑھی اس کے بعد میں نے جو ہمارے گھر میں ترکاری لاتا ہے اس سے میں نے کہہ دیا کہ جب تک مارکٹ میں قدو ہے قدو لاؤ قدو کے علاوہ دوسری ترکاری مت لاؤ کیونکہ یہ ہمارے نبی کو بہت پسند تھی جب تک اس کا موسم ہے یہ کھائیں گے اس کے بعد دوسرا تو حضرت اشعف علی تھانوی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر مجھے بڑا تاجب ہوا کیونکہ یہ حدیث تو ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں سن چکے ہیں لیکن کبھی اس طرح کا انتظام ہم نے نہیں کیا کہ اس پر عمل ایسے کرنا ہے بول کر حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں پیپر اور کاغذ لے کر بیٹھ گیا ایک کاغذ اور پن لے کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دن بھرک کے پورا جائزہ لیا کہ صبح سے شام تک میرے کیا کیا معمولات ہیں اور ان معمولات میں کون کون سی سنتیں میری چھوٹ رہی ہیں جن پر میں آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہوں ایسے کون کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں میں نے وہ لکھنا شروع کیا تین دن لگے مجھے اپنے پورا جائزہ لینے میں اور پھر وہ سارا پوری فہرست تیار ہوئی اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ جن جن سنتوں پر میں عمل کر سکتا ہوں نہیں کر رہا ہوں عمل کروں گا میں اور پھر حضرت کے جتنے مریدین تھے حضرت کے جتنے شاگر تھے ان سب کو بھی حضرت نے اس کام پر لگایا تو میرے عزیز ساتھیوں انسان جب عمل کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کیا کرنا ہے میرے عزیز ساتھیوں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے اللہ کی محبت خوران کی محبت پیارے نبی کی محبت کو دل میں بسانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے